اسلام علیکم ایم خلیق مرزا اور آپ مرزا دیکھیں خلیق مرزا اوفیشل اور اس لیکچر میں ہمیں اٹریبیوٹس لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ٹیبلز کے بارے میں سیکھا تھا کہ کس طریقے سے ہم ٹیبلز کو بنا سکتے ہیں اس میں روز کیسے کریٹ کر سکتے ہیں اس میں کولمز کیسے کریٹ کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو بارڈر لگانا سکھایا تھا کہ ٹیبل میں یہ بارڈر لگانے کے لیے ہم نے جو چیز استعمال کی اس میں میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا جس کو میں نے اٹریبیوٹ کا نام دیا تھا تو یاد رکھئے گا کہ اٹریبیوٹ بسیکلی ہمارے ایش ٹی ایمل کی ٹیکس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور اہمیت رکھتے ہیں وہ کس طرح سے میں آپ کو اس کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں آپ سب کے موبائل میں کیمراز ہیں جب بھی آپ نیو موبائل لے کر آتے ہیں یا اگر آپ سیکنڈ ہینڈ لے کر آتے ہیں تو اس میں ایک کیمراز جو کہ بائیڈ ڈیفالٹ پہلے سے موجود ہوتا ہے اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اس کو یوز کریں گے ادروائز ہم لوگ بی سکس وان نائن ہے بیوٹی کیم بہت سارے آ چکے ہیں سنیپ چیٹ آ چکا ہے تو ان کو ہم لوگ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اور کیوں استعمال کرتے ہیں حالانکہ یہ بھی کیمراز جو ہیں وہ کلک کرتے ہیں آپ کی پکچر لیتے ہیں لیکن ہم لوگ کیوں اس کو یوز کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں ایفیکٹس دیئے گئے آپ اپنی پکچر کی اوپر یا کسی کی بھی پکچر کی اوپر ملٹیپل ایفیکٹس لگا سکتے ہیں ترہا ترہا کی اس کی چیزیں ہیں جو چینج کر سکتے ہیں شیڈز ہیں گلو ہے وغیرہ وغیرہ یعنی بہت ساری ایڈیشنل فنکشنیلٹیز کے ساتھ وہ آپ کو ملتا ہے سوفٹوئر تو اسی طرح سے ایشٹی ایمل کے اندر آپ کافی سارے ایسے ٹیگز ہیں جو کو یوز کرتے ہیں جو کہ آپ کے استعمال میں آ جاتے ہیں لیکن کیا ہے کہ وہ آپ کی نیٹ کے مطابق آپ کی ضرورت کے مطابق پورا نہیں اترباتے تو اس کو ہم نے ایکسٹر کام اس سے لینے کے لیے تاکہ ہمارے ٹیگز جو ہیں وہ ذرا زبردست سا کام کریں بہت خوبصورت سا کام کریں آپ کے ایشٹی ایمل کو جو آپ ایپ سیٹ بنا رہے ہیں جو ویب پیجز بنا رہے ہیں اس میں بہترین کام کر سکیں ایفیکٹس اپنے ایکسٹر دے سکیں تو اس کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں لفظ ایٹریبیوٹس کا یاد رکھیں کہ ایٹریبیوٹس ہم لوگوں نے جب بھی استعمال کرنا ہوگا تو ہم نے ہمیشہ اوپننگ حصے میں کرنا ہے کبھی بھی ایٹریبیوٹس آپ کلوزنگ ٹیگ میں یوز نہیں کر سکتے ہیں وہ نہیں چلیں گے تو جب بھی آپ نے ایٹریبیوٹس کو یوز کرنا ہے تو آپ نے ہمیشہ اوپننگ ٹیگ میں ہی استعمال کرنا ہے اور ایک چیز یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ٹیبل ٹیگ میں ہی یوز ہو وہ کسی بھی ٹیگ میں استعمال ہو سکتے ہیں ہر ایک ٹیگ کی اپنی نیچر ہوتی ہے اور اسی طرح سے ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس ہمیں دیئے گئے ہیں ملٹیپل کام کروانے کے لئے تو جیسے جیسے ہم لوگ انشاءاللہ یہ کرتے جائیں گے آگے آگے آپ کو اس کے بارے میں مزید بتاتا چلاؤں گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ پہلا ایٹریبیوٹ اس کو آپ جان چکے ہیں اس کو ہم بارڈر کے نام سے جانتے ہیں بارڈر لگانے کے بعد آپ نے is equal to then inverted commas اس کا استعمال لازمی کرنا ہے اگر ہم اس بارڈر کو one کی بجائے five کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا جو بارڈر لگے گا five اس کی ورث ہوگی تو اس کے لئے کیا کرے گا یہ refresh تو آپ نے دیکھا اس کی آوٹ لائن جو تھی اس کو اس نے تھک کر دیا تو اسی طرح سے آپ اس کو جتنا زیادہ نمبر کریں گے جتنا انکریز کریں گے یہ اتنا ہی تھک ہوتا چلا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہو گیا اس کے لئے ہمیں ایک اور attribute کا استعمال کرنا پڑے گا کیوں حالانکہ table نے وہ کام کر دیا جو اس کا کام تھا لیکن ہم اس کو چاہ رہے ہیں کہ مزید ایکسٹرا کام آپ سے یہ لیا جائے کہ آپ کی چڑائی کو بڑھا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے width رکھیں گے is equal to لگائیں گے inverted commas کا استعمال کریں گے اور اس میں آپ width کو define کر دیں گے آپ چڑائی کتنی چاہتے ہیں لیٹ سے میں کہتا ہوں 70, 40, 50 میں چاہتا ہوں کہ آپ کی width ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے اپنی width کو اس کے accordingly کر لیا اس کے ساتھ ایک اور attribute میں بتاتا ہوں اگر ہم اس کا background color change کرنا چاہتے ہیں table کا تو ہم bg color use کریں گے یعنی background color اور یہاں پہ آپ اپنے مرزی کے مطابق کوئی بھی color دے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں چھیک ہے تو یہ ہے attributes کا استعمال hopefully آپ کو اس کا مکمل طور پر سمجھ آ گیا ہوگا attributes کیا ہوتے ہیں next video میں ہم انشاءاللہ attributes کے بارے میں مزید جانیں گے اور تب تک کے لیے آپ ہمارے پیچھے جتنے بھی lectures ہیں ان کو ضرور دیکھیں ان کو cover کریں تاکہ آپ کو یہ جو language ہے HTML کی یہ مکمل طور پر اور اچھے طریقے سے آجائے